بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولج ویب میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے انٹریو کے حوالے سے کہ کون سے سوالات عموماً پوچھے جاتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایزی کسٹین ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی یہ پاس کر جائیں گے اور اس کے علاوہ انٹریو کتنے نمبر سے پاس ہوتا ہے یہ بھی آپ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ مضمون کا ٹسٹ بھی لیا جاتا ہے یا نہیں یہ تمام تفصیل میں آپ کو اگلے دو منٹ کی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنے تاکہ آپ کو ہر چیز کی مکمل تفصیل اور معلومات مل جائے جی تو دوستو سندھ پولیس کے انٹریو کوئی اتنا مشکل یا آپ سے کوئی روکٹ سائنس کے سوالات نہیں پوچھے جاتے بلکہ آپ کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے اب سران آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے متعلقی سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں نام اور والے صاحب وغیرہ اور آپ کے جو ڈاک اور اس کے علاوہ اگر ایک آدھ کوئی جرنل نولیج کا کوئیسن پوچھ بھی لے تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے تو آپ نے ریلیکس ہو کے اس کا جواب دینا ہے اب بات کرتے ہیں پاسنگ مارس کی کتنے نمبر سے پاس ہونا ہے تو پچاس نمبر ٹوٹل ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس ٹائم کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کیونکہ آپ کے فائنل ریزلٹ میں ہی آپ کے انٹریوز کے نمبر شو کیے جاتے ہیں ہنڈریٹ نمبر ریٹن ٹیسٹ کے ہوتے ہیں پچاس نمبر فیزیکل ٹیسٹ کے اور پچاس نمبر انٹریو کے تو ان کا جو گرینٹ ٹوٹل ہوتا ہے اس سے آپ کا ریزلٹ بنتا ہے آپ کوالیفائیڈ کر جاتے ہیں یا نہیں اور جب آپ کا ریزلٹ پاس ہو جاتے تو آپ کو میڈیکل کی کال آتی ہے اب بات کرتے ہیں مزامین کے تو مزامین بہت ہی سمپل ہوتے ہیں جیسے کہ میری پسندیدہ شخصیت پیارا وطن کرکٹ میچ کچھ بھی ہو سکتے جس میں آپ نے سو سے ایک سو بیس الفاس کا مضمون لکھنا ہوتا ہے جو بہت ہی ایزی ہوتی یہ آپ کے ریٹن سکل دیکھے جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک ضرور کیجئے گا دعا رب زجلال ہم سب کو اپنے زمان مرے کے اللہ حافظ